ناظرین آپ لوگ کو بھی انتظار ہوتا ہوگا کہ کرکٹ میں کیا ہو رہا ہے کیا ہونے والا ہے حافظ عمران ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں نئے نئے انکشافات کرتے ہیں کئی گنجلوں کو کھولتے ہیں اور ہمارے سامنے کرکٹ کی حقیقت رکھتے ہیں آج ہم بات کریں گے آسٹریلین کے حوالے سے کہ آسٹریلین کو پاکستان کی طرف سے کون خطرہ محسوس ہو رہا ہے کیا ہونے والا ہے آگے میچ میں اس حوالے سے بات کریں گے میں ساتھ موجود ہیں کرکٹ کی شان حافظ عمران السلام علیکم والاکسلام میرہ بہت شکریہ کیا حال ہے آپ کا بہت ٹھیک 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 علمداللہ ماشاء اللہ آپ پچھ سے شروع کرتے ہیں پچھ ہے آپ کی طرح فریش نہیں ہے سننے میں آ رہا ہے دیکھیں آپ نے جب باہر جاتے ہیں یہ محمد حفیظ نے اپنے خیالات کا اظہار کیا کہ کینبرہ میں ان کو ویسے انترامات نہیں ملے جیسے کہ وہ چاہ رہے تھے اہم ثق ہے جب آپ پاکستان چلیں آپ ایک سائٹ پہ رکھیں جو ایک طرف رکھ دیں ایک ڈرکڑ جو انہوں نے بولا ہے از استیڈیا کی ٹیم پاکستان آئی تھی طاقت پا کسی پچھتی ہیں اگلنڈ پاکستان کھیلنے کے لیے آیا توurg ان گلنڈ کو یه سی پچھتے ہیں جنگلنڈ کو اپنے ملک میں ملتی ہیں جب نیزلنڈ پاکستان کھیلنے کے لیے آیا نیزلنڈ کو کائیز کے آئے مالی استی جیسے پچھتی ہیں نیو زی لینڈ میں کھیلتے ہیں نہیں ملی تھی ہوم ٹیم جو ہوتی ہے وہ اپنی طاقت کے مطابق جو ان کی ٹیم کی قوت ہوتی ہے اس کے مطابق وہ اپنی جو کنڈیشنز ہیں ان کا فائدہ اٹھانے کے لیے کوشش کرتی نہیں کوشش ہی نہیں کرتی وہ اس کو یقین ہی بناتی ہے کہ باہر سے جو ٹیم کھیلنے کے لیے آئی ہے وہ ان کو اپنے جال میں فسائیں اور یہ دنیا میں ہر جگہ ہوتا ہے جیسے پاکستان پاکستان تو اپنی مطلب کی پچز بنا کر بھی ہار گیا تھا انگلینڈ کی ٹیسٹ سیریز کی بات کر لیں آپ آسٹریلیا کی ٹیسٹ سیریز کی بات کر لیں تو پاکستان کو اپنے میدانوں پر بھی ہار رہا ہے تو اب یہ محمد حفیظ صاحب کا یہ ماننا یہ کہنا ٹھیک ہے انہوں نے یہ کہا ساد یہ بھی کہا کہ یہ میں کوئی معذرت خانہ رویہ نہیں اختیار کر رہا یا آپ کوئی شکاہیت نہیں کر رہا ہوں اس چیز کی لیکن پھر آپ کیا کر رہے ہیں پھر آپ ذكر کیوں کر رہے ہیں تو یہ بڑی نا مناسب بات ہے اس لحاظ سے دیکھیں آپ جب آپ کسی بھی اور ملک میں جاتے ہیں کھیلنے کے لیے آپ آسٹریلیا میں جائیں آپ انڈیا میں جائیں آپ انگلینڈ میں جائیں نیوزلینڈ میں جائیں آپ ساؤت افریقا میں جائیں آپ ویس انڈیز میں جائیں آپ چن لنکا میں جائیں تو آپ کو ان کی ہی پچز پر کھیلنا پڑتا ہے اور ان کی ہی پچز پر آپ کو بہتر انداز میں اپنی صلاحیتوں کا اظہار کرنا پڑتا ہے اور یہی جب آپ ورلڈ کلاس بننا چاہتے ہیں نا تو جب آپ یہاں پھر بہت اچھی ٹیم بننا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ضروری یہ ہوتا ہے کہ آپ ہر قسم کی کنڈیشنز میں ہر قسم کے حالات میں آپ اس کا مقابلہ کریں اور آپ اس میں سے فتح حاصل کریں بلکل آسٹریلیا ابھی انڈیا میں ورلڈ کپ جیت کر گیا ہے نا جی انہی پچز پر جن کے بارے میں یہ اعتراض کر رہے ہیں ٹھیک ہے وہاں پر پاکستان کے کئی کریگٹرز نے بہت ساری باتیں کی لیکن آسٹریلیا جیتا ان کی فیوریبل کنڈیشنز نہیں تھی ٹھیک ہے لیکن اس کے باوجود وہ جیتے ہیں تو اب جب کہ پاکستان کی ٹیم آسٹریلیا میں موجود ہے تو جو ٹیم کو لیڈ کر رہا ہے نا حکمت عملی کے اعتبار سے ویسے تو شان مسود پاکستان ٹیم کی قیادت کر رہے ہیں لیکن اگر کوئی ٹیم ڈیریکٹر یہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے جی کوئی پتہ نہیں ان کی حکمت عملی ہوگی کہ انہوں نے ہمیں یہ پچز دے دیا یا اس طرح کی پچز دے دیا آپ نے پرت میں کھیلنا جا کے آپ کو بالکل ایک مکمل طور پر مختلف محول ملنا ہے وہاں پر اور اگر آپ کو بعد از جب آپ بیٹنگ کر رہے تھے اور جب آپ نے رنز آن بورڈ کیے اور جب پاکستان کی ٹیم بالنگ کر رہی تھی تو آپ کو تو بہت وقت گزرنے کے بعد یہ خیال آیا ہے میرا خیال اب اس وقت بھی نہیں آیا ہوگا کہ اصل میں پاکستان کی ٹیم کے ساتھ کیا ہو رہا ہے اتنی لمبی انہوں نے پاکستان کو بالنگ کروائی میرا خیال ہے کہ ایک وقت میں میں دیکھ رہا تھا کہ سعود شکیل نے بھی اچھے خاصے اوور کر لیے سعود شکیل نے بھی اچھے خاصے اوور کر لیے تو یہ کہنا جی کہ ہمیں اچھی ملی نہیں ہے یہ تو بالکل ایسے ہی ہے کہ آپ ایک غیر ضروری طور پر کسی ایک کانٹروورسی کو دعوت دے رہے ہیں ایک تنازع کو دعوت دے رہے ہیں ضرورت ہی نہیں ہے آپ کھیلنے کے لیے گئے ہیں آپ کو جیسی بھی پچز ملیں گی آپ کو کھیلنا پڑے گا دنیا انگلینڈ میں انڈیا میں ٹیس میچز کھیلنے کے لیے آتی ہے آپ کو سپن پچز ملتی ہیں وہاں پر سپنس کامیاب ہوتے ہیں سپنس وقتیں حاصل کرتے ہیں آپ بنگلہ دیش میں جاتے ہیں آپ کو وہاں پر سپنس کے لیے جو اچھی پچز ہیں وہ ملتی ہیں وہاں پر آپ کو کھیلنا پڑتا ہے جب آپ پاکستان میں آئیں گے آپ کو یہاں پر نسبتاً مطلب وہ بڑی ایک سخت سے لفظ ہو جاتے ہیں لیکن آپ کو ڈیٹ سی پچز ملتی ہیں جہاں پر بولرز کے لیے کچھ بھی نہیں ہوتا لیکن انہی پچز پر پاکستان ہارتا بھی ہے تو یہ ایسے ہی ایک چلتے چلتے انہوں نے اپنے خیال کا اظہار کیا ہے کہنا نہیں چاہیے ٹیس میچ شروع ہو رہا ہے نا جی ٹیس میچ شروع ہونے سے پتہ لگ جائے گا اگر آپ اچھا کھیلیں گے تو بھی پتہ چل جائے گا اگر آپ نہیں کھیلیں گے تو آپ کو وہ جواب دینا پڑے گا نا یہ تو ایک ایسے ہی ہے کہ آپ کو پہلے سے نظر آ رہا ہے کہ ہم آ رہے ہیں تو آپ یہ کہہ دیں جی دیکھیں جی ہمیں تو پہلے ایک وام اپ بینچ تھا تو اس میں بھی ہمیں تیاریوں کا ٹھیک موقع نہیں ملا تو یہ غیر ضروری بات ہے ایک پروفیشنل کو جو کہ ایک پروفیشنل ہے اس کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ کنڈیشنز کے اوپر بات دالے جس نے بوسٹ اپ کرنا ہے باقی ٹیم کو جس نے حوصلہ بڑھانا ہے جس نے کھراریوں کو یہ تیار کرنا ہے یہ بالکل پاکستانی مکی آرثر ہیں اس بیان سے تو یہ لگتا ہے جیسے مکی آرثر پہلا میچ ہارنے کے بعد ورلڈ کپ کا انہوں نے یہ کہا جی کہ دیکھیں یہاں پر دل دل پاکستان نہیں بولا جا رہا ہے یہاں پر ہمیں کوئی کہہ رہا ہے کہ سیکیورٹی بہت سخت ہے ہمیں کھراریوں کو باہر گھومنے کا موقع نہیں مل رہا پاکستان کے چندے نہیں مل رہا تو ایک ایسی چیز جو انکنٹرولیبل ہے آپ اس کو کنٹرول کرنے کی کوشش میں اپنی توانائیاں صرف کر رہے ہیں آپ نے تو ڈریکشن دینی ہے � جب آپ ہی اوزر ڈھونڈیں گے بہانے ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے تو کھلاڑی تو آپ کے پیچھے پھر چپنے کی کوشش کریں گے یہ بالکل ایسے ہی ہے میرب کہ جب آپ حوصلہ افضائی شروع کر دیتے ہیں یا آپ پروموٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں ہار کو اور آپ اس کا دفاع کرنے لگ جاتے ہیں ہار کو تو پھر آپ کبھی نمبر ون نہیں بنتے ہیں مطلب پاکستان میں گدشتہ کئی برسوں سے یہ سننے کو مل رہا ہے دیکھیں ہم فانل کھیلے دیکھیں ہم نے وہ فان فانل کھیلا آپ دنیا میں نمائیہ اس وقت ہوتے ہیں جب آپ فانل جیتتے ہیں حقیقت ہے آج انڈیا کے دس میچز کی کوئی بات نہیں کر رہا کہ وہ جیتے ہیں وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ گیار ماہ ہار گئے ہیں فانل ہار گئے ہیں تو جب آپ اس قسم کی سوچ کو پروان چڑھاتے ہیں تو اس کے نتیجے میں کبھی بھی آپ دنیا پر حکمرانی کا کھیل کے میدان کی بات ہو رہی ہے آپ وہ خواب جو ہے وہ آپ اس کی تعبیر نہیں لے سکتے ہیں اس لیے یہ عذر ڈھونڈنے کے بجائے آپ اپنے خلاڑیوں کو تیار کریں اس لحاظ سے کہ وہ آسٹریلیا میں جہاں کہیں بھی ان کو ٹیسٹ میچ کھیلنے کا موقع ملنا ہے وہ اپنی بھرپور صلاحیتوں کا مظاہرہ کریں اور ٹیسٹ میچز جیتے ہیں وہاں پر کہیں گے جی پرت میں جائیں گے یہاں پر بہت تیز پچ مل گئی ہے مطلب پچ کے اوپر ہی بات کرتے رہیں گے مطلب یہ ڈیوٹ کریں گے ان چیزوں کو جو ان کی طرف آنی ہے یعنی آپ کے مطابق ہی ہر چیز سٹ کی جائے پھر آپ سوچیں گے کہ آپ آپ جیتیں گے یا ہاریں گے تو اگر پھر بھی نہ جیتیں آپ کو سب چیزیں آپ کے مرضی کے مطابق مل جائیں تو پھر آپ کیا کہیں گے یہاں پر دل دل پاکستان نہیں بجھ رہا ہے اور جان جان پاکستان یہاں پر سننے کو ملا ہمیں یہاں پر سب ہلالی پرچم دیکھنے کو نہیں ملا یہ سارے اوزر ہیں یہ سب اوزر ہیں اچھا یہ ڈسکشن جو ہے نا یہ ڈسکس کرنی چاہیے انیلسٹ کو سپورٹس انیلسٹ ہیں وہ اس حوالے سے بات کریں تو مناسب لگتا ہے کہ پ مکی آرثر کیا کرتے تھے نا یہی کرتے تھے کہ وہ توجہ تقسیم کرتے ہیں جو کرکٹ سے ہٹ کے بعد ہے نا وہ کرتے ہیں مطلب جو لوگ خالص تن کرکٹ کے حوالے سے لوگوں کو حقائق بتانے کے لیے لوگوں میں شعور میں اضافے کے لیے لوگوں کو آگاہی دینے کے لیے کرکٹ کے حوالے سے بیٹھے ہوئے ہیں اگر وہ کرکٹ سے ہٹ کے بعد کریں گے تو آپ پھر لوگوں کو مسلید کریں گے دیکھیں آپ اس کا یہ بھی پہلو نکال سکتے ہیں کہ آپ کے بولرز بہتر پرفارم نہیں کر پائیں آپ اس طریقے سے بھی بیان کر سکتے ہیں کہ ہمارے بیٹسمنوں کو اچھی میچ پریکٹس پل گئی ہے انہوں نے کریز اکوپائی کیا ہے لگ بک چار سو رنز کی ہیں ہم اپنی بولنگ کومبینیشن جو ہے ہم اس کو دیکھ رہے ہیں ہم اپنے بولنگ کومبینیشن کو ہمیں آزمانے کا موقع ملایا ہے ہمیں یہ دیکھا ہے کہ ہم یہاں پر کس طرح پرفارم کر سکتے ہیں کون سے بولرز ہمارے زیادہ بہتر کھی سکتے ہیں سارے آپ کے سامنے ہیں اور آپ کی لگ بک بیس سال کی ٹرینشل ٹریکٹ ہے اگر آپ کو اب بھی یہ لگے کہ شاید وہاں پر آسٹریلیا اتر کر آسٹریلیا کے پچز پر بیٹھ کر وہاں پر کوئی ہفتے گزار کر پتا چلے گا کہ یہاں پر کیا ہونا ہے تو پھر تو اللہ ہی حافظ ہے